اب یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ اصحاب کی توہین نہ ہو اور ان کے ساتھ احترام سے لکھا جائے تو یہ ہے تاریخِ تبری جلد نمبر پانچ عربی میں آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر واضح لکھا ہے وَقَدْ قَرَأَتُ كِتَابَ الْفَاجِرَ ابنِ فَاجِرَ مَعَوِیَا وَفَاجِرَ ابنِ کَافِرَ عَمْر کہ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں نے خط پڑا اور معاویہ کے لئے کیا فرما رہے ہیں فاجر ابنِ فاجر اور امرِ آس کے لئے فرما رہے ہیں فاجر ابنِ کافر یہ کتاب خود اہلِ سنت نے چھاپی ہے اس میں نہ حضرت ہے نہ رضی اللہ ہے اور واضح جو ہے وہ فاجر ابنِ فاجر کہا معاویہ کو اور فاجر ابنِ کافر کہا امرِ آس کو اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے اسی تاریخِ تبری جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو تین میں نے فاجر ابنِ فاجر معاویہ اب انہوں نے اپنے پاس سے ترجمہ کرنے والے نے رضی اللہ بھی لکھ دیا اور فاجر ابنِ کافر یعنی امر بن آس اور انہوں نے بھی رضی اللہ لکھ دیا جبکہ عربی میں نہیں ہے اور بعد میں ایعوذ باللہ بھی لکھ دیا اور کیا ہے کا خط پڑھا یہ دونے یعنی مولا علی فرما رہے ہیں میں نے فاجر ابنِ فاجر معاویہ اور فاجر ابنِ کافر یعنی امرِ آس کا خط پڑھا یہ دونوں خدا کی نافرمانی کو محبوب رکھتے ہیں اور حکومت میں رشوت قبول کرنے والوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا اب یہ ان کا اشارہ کس کی جانب ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاویہ سے پہلے کیا مراد ہے یہ مولا علی کا اشارہ ہے بنو میہی کے ایک فرد یعنی جنابِ عثمان کی جانب یا ممکن ہے کسی اور کی جانب لیکن جو بھی ہے وہ اسی کتاب میں ہے بلاخرہ فرما رہے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا تو ان کی دھمکیوں اور ان کی لالش سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا یہ خط لکھ رہے ہیں جنابِ محمدِ ابنِ ابو بکر سے کہ تم ان سے نہ ڈرنا نہ گھبرانا